ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پروین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیپ سے خوش آمدی ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہیں مجھے کو خیر یہ سنگے آج کی اس ویڈیو میں گرمی کے موسم میں جیسے گرمی کا موسم ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے بعض لوگوں کے مسے اور موکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے خون میں جب گرمائش ہوتی ہے ہمارا خون خراب ہو جاتا ہے اس کی ویعہ سے ہمارے مسے اور موکے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم د نیرو دوائیں کھاتے ہیں آج میں یہ نسکہ لے کر آئی ہوں یہ مسے اور موکے ختم کرنے کا کام یا نسکہ ہے اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو خود فرق پڑے گا کہ ہمارے مسے اور موکے ختم ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھئے اگر کوئی بھی سٹیپ مس ہو گیا تو آپ کو یہ نسکہ فائدہ نہیں دے گا ہر بات کو مکمل توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو نسکہ بنانے میں آسانی رہیں اور آپ بنا کر اپنی بیماری کو دور کریں سب سے پہلے تو آپ نے کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے آپ نے انار دانے کا استعمال کرنا ہے خوش کا نار دانا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ خوش کا نار دانا آپ نے لینا ہے اس کے بعد چینی جو گھر کے اندر آتی ہے چینی ہم اپنے ممیٹھے میں استعمال کی جاتی ہے یہ چینی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد لیتے ہیں املی املی کا آپ نے استعمال کرنا ہے یہ املی ہے اور ایک چیز آپ نے او لینا ہے علو بخارہ خوش کا علو بخارہ لینا اس کے بعد آتے ہیں رسوند رسوند اس طرح کی ہے آپ کوپنسار کی دکان سے رسود مل جائے گی یہ آپ نے لے لی ہے اب آپ نے اس نسکے کو بنانا کیسے ہی ہے سب سے پہلے تو آپ نے رسود کی تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اس کو گولیاں بنا لیں یا اس کا پوڈر بنا کر اچھے طریقے اس کو پیس کریں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تو یہ گولیاں بن جائیں گی اس کو گولیاں بنا کر لیں مریض کو دیں ایک گولی چھوٹی چنے کے دال کے برابر آپ نے گولی مریض کو پانی کے ساتھ کھلا دنی ہے اس کے بعد دوسرا جو آپ نے استعمال کرنا عمل وہ یہ ہے کہ انار دانا خوشکالو بخارہ اور ایملی ہم وضع لے کر آئیں اور اس کو پانی میں پکائیں اچھے طریقے سے گلاس پانی میں ڈال دیں اور پھر جب یہ اچھے طریقے سے پک جائے تو اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد چینی یا کچھ مجمع ملائیں اور اس میں ایک اور چیز آپ نے ڈالنی ہے زرشک زرشک آپ نے لینی ہے پچاس گرام یعنی کہ ساری چیزیں آپ نے پچاس پچاس گرام لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے زرشک جب ڈالیں گے تو اس کو ڈال کر آپ نے پچاس پچاس گرام لے کر پہلے رکھیں پھر اس میں آپ نے ایک چمچ اٹھا کر ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کو پکانا ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس لئے میں نے بتائی ہے پچاس پچاس گرام لے کر آئیں کہ آپ کو بار بار بزار جانا نہ پڑے اور آپ گھر میں چیزیں ہوں گے آپ نسکہ بنا کر استعمال کریں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ساری چیزیں ہم وزن لے کر آنی ہے اور اس کو آپ نے پکانا ہے اور پکانا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی میں جب ڈالیں گے زرشک جو ہے وہ آپ نے ایک چمچ ڈال دینا ہے ایک چمچ آپ نے امری لینی ہے ایک چمچ اناڑ دانا ایک سے دو کٹارے آپ نے پچاس پچاس گرام لے کر رکھیں گے تو پھر یہ آپ نے نسکہ اس طرح استعمال کرنا جو میں نے آپ کو بتایا کونٹیٹی کا خیار رکھیے گا جب ہی آپ کے نسکہ فائدہ مند ہوگا اور کامیہ بنے گا تو جب یہ پک جائے اچھے طریقے سے فلیم کو کم رکھیے گا اور پھر آپ نے پکا کر مریز کو چھان کر پلانا ہے یہ اتنا اچھا نسکہ ہے مفید ہے اور آپ گرمی کے موسم اس نسکے کو بنا کر استعمال کریں گے تو آپ کے مسیح اور موقع جڑنا شروع ہو جائیں گے کچھ ہی دل لگیں گے ایک مہینہ آپ نے میرے اس نسکے کو استعمال کرنا ہے دن میں کسی وقت بھی آپ یہ میرا نسکہ استعمال کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں تازہ بنائے تازہ استعمال کریں اور ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں شگر کے مریض جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ چینی یاد نہ کریں چینی بلائیں گے تو پھر آپ کو شگر کے مریضوں کی شگر ہائی ہو سکتی ہے کیونکہ جو لوگ والے مریض ہیں شگر جن کی لوہ رہتی ہے تو وہ چینی ڈال سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لوگ ہائی اور بلڈ پیشر کے مریض ہیں وہ بھی میرا نسکہ استعمال کر سکتے جن کے مسے مکے ہیں وہ یہ میرا نسکہ استعمال کریں تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا کامیاب نسکہ جو میں نے آج آپ کو بتایا اور فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا ایک چھوٹا سا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے مریضوں کو ہمارے نسکے بتایاں سے فائدہ ہو رہا ہے ہماری حسنہ افسائی ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بعض مریضوں کو فائدہ ہو جاتا ہوں میں بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں باجی فائدہ ہو گیا جب ہمیں پتا چلے گا آپ کو فائدہ ہو رہا تو ہماری اور زورہ حسنہ افسائی ہوتی تو ہم اور ایسی مزید نسکے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو دل چاہتا ہے اسی طرح ہی ہم آپ کے پاس نسکے بیشتے رہیں گے استعمال کرتے رہیں گے ہم میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل تینکل کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے تجربے سے گزریں اس کے مفید اور کارامان اس کے اب تک بہت جلد پہنچتے رہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے باندے ہیں